السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کویٹا ٹی وی سٹوڈنٹس الیکٹرو کیمسٹی میں آج لیکچر نمبر ٹین کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس میں والٹیک اور گیلوانک سیل کو پڑھیں گے سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر جو نائن ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے الیکٹرو کیمیکل سیل کے ٹیپس کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ الیکٹرو کیمیکل سیل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے والٹیک سیل اور دوسرا ہوتا ہے گیلوانک سیل سوری ایک اس میں الیکٹرو لیٹک سیل ہے دوسرا والٹیک یا گیلوانک سیل ہے تو آج ہم اسی کو پڑھیں گے الیکٹرو کیمیکل سیل جس میں بجلی پیدا ہوتی ہے بائی سپونٹینیس سپونٹینیس کا مطلب ہے خود بخود ایسا رییکشن جو خود ہو ریڈاکس رییکشن ریڈاکشن آکسیڈیشن والا رییکشن جس میں الیکٹرون نکلے اور داخل ہوں ٹھیک تو سپونٹینیس ریڈاکس رییکشن اسے کہتے ہیں جس میں الیکٹرون نکل بھی رہے اور داخل بھی او رہے ہوں خود بخود اس کالڈ گیلوانک سیل اور والٹیک سیل اسے گیلوانک یا والٹیک سیل کہتے ہیں تو الیکٹرو کیمیکل سیل جس میں بجلی پیدا ہوتی ہے خود بخود ہونے والے ریڈاکشن آکسیڈیشن رییکشن سے اسے گیلوانک یا والٹیک سیل کہتے ہیں اور اسی کو ہم بیٹری کہتے ہیں ایکزیمپل اس کا ڈینیل سیل ڈرائی سیل یا نکل کی ایڈیم سیل وغیرہ تو سٹوڈنٹس جتنے بھی جو موبائلوں کی بیٹری ہیں یا گروں میں یوز ہونے والی وہ اسی کی ایکزیمپل میں آتی ہیں چلیجی کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ کنسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں اس کا ڈائیگرام بنا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اسے ڈسکس کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس دو بیکرز پر مشتمل ہوتا ہے یا دو برتنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں سے ہر برتن کو ہم کہتے ہیں ہاف سیل ایک ہاف سیل میں ڈرا کر چکا ہوں دوسرا ہاف سیل میں بنا رہا ہوں تو یہ دو ہاف سیل کہلاتے ہیں اس الیکٹرو کیمیکل سیل میں اب سٹوڈنٹس اس ہاف سیل میں بھی ایک الیکٹروڈ موجود ہوتا ہے الیکٹروڈ اسے کہتے ہیں بجلی گزارنے میں ہیلپ کر رہا ہو اور دوسرے برتن میں بھی ایک الیکٹروڈ موجود ہوگا اب سٹوڈنٹس ایک برتن میں کپر سلفیٹ کا سلوشن ہوتا ہے یعنی کپر کے آئنز اور سلفیٹ کے آئنز اور اس میں جو الیکٹروڈ ہوگا وہ کپر کا الیکٹروڈ ہوگا یعنی کپر کا الیکٹروڈ اور کپر سلفیٹ کا سلوشن ایک برتن میں دوسرے میں سٹوڈنٹس زنگ اور زنگ اور سلفیٹ یعنی زنگ سلفیٹ کے آئنز یا سلوشن ہوگا اور اس کا الیکٹورڈ بھی زنگ ہی کا بنا ہوا ہوگا یعنی زنگ الیکٹورڈ ڈوبا ہوا ہوگا زنگ سلفیٹ کے سلوشن میں اور کاپر الیکٹورڈ ڈوبا ہوگا کاپر سلفیٹ کے سلوشن میں اب دونوں سٹوڈنٹس یہ الیکٹورڈز آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایک ایکسٹرنل وائر کے ذریعے یعنی بیرونی تار کے ذریعے بیچ میں ان کے ہم کوئی وولٹ میٹر بھی لگا سکتے ہیں جس سے اس کے کرنٹ کو چیک کیا جائے یا کوئی بلپ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جس سے اس کے بجلی گزرنے کا پتہ چل سکے اب سٹوڈنٹس جی جو دونوں ہاف سیلز ہوتے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک سالٹ بریج کے ذریعے اسی سالٹ بریج کو سٹوڈنٹس اب میں یہاں پر ڈراک کر رہا ہوں تو سالٹ بریج کیا ہوتا سٹوڈنٹس جی شیشے کا بنا ہوا ایک ٹیوب ہوتا ہے اور اس ٹیوب کے دونوں طرف جو سرے ہیں ان کو روئی سے بند کیا جاتا ہے ٹھیک یہ وول سے اس کو یعنی روئی سے اس کے سرےوں کو ہم بند کر دیتے ہیں سرے بند کر دیئے اب سٹوڈنٹس یہ جو سالٹ بریج ہے بریج کا مطلب ہوتا ہے پل سالٹ کا مطلب ہے اس میں کوئی سالٹ موجود ہوگا جیسا کہ اس کے اندر عام طور پر پٹیشیم کلورائیڈم ڈال سکتے ہیں یا سوڈیم نائٹریٹ کا سالٹ ڈال سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس یہ سالٹ بریج کا کام کیا ہے یہ دونوں آف سیلز کو کنیکش کرتا ہے ان کو نیوٹرل رکھتا ہے اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے تو چلے جی کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ سے ڈسکس کرتے ہیں کنسسٹ اوف ڈو ہاف سیل اے اینڈ بی یہ دو ہاف سیل اے اور بی سے بنا ہوتا ہے اچھا جی اسے ہم اے بول دیتے ہیں اسے ہم بی بول دیتے ہیں اچھا ون کنٹینز زنگ سلفیٹ سولوشن ایک میں زنگ سلفیٹ ادھر کنٹینز کوپر سلفیٹ سولوشن دوسرے میں کوپر سلفیٹ کا سولوشن موجود ہے تو یہ سٹوڈنٹس ایک میں جو ہے یہ یہاں پر میں واپس بنا لیتا ہوں زنگ کو یہ زنگ سلفیٹ کا سولوشن دوسرے میں کوپر سلفیٹ کا سولوشن موجود ہے آئنس کی شکل میں zinc electrode is dipped in zinc sulfate solution zinc کا electrode ڈوبا ہوتا ہے zinc sulfate کے solution میں یہ students یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ zinc sulfate کے solution میں while copper electrode is dipped into copper sulfate solution اور copper electrode ڈوبا ہوتا ہے copper sulfate کے solution میں یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں each beaker max half cell ہر beaker half cell بناتا ہے یہ دونوں ہاف سیل جڑے ہوتے ہیں سالٹ بریج کے ذریعے سے دونوں جڑے ہوئے ہیں اس بریج کے ذریعے سے جب ان دونوں الیکٹرز کو ہم جڑتے ہیں بیرونی طور پر ایک تار سے الیکٹرون فلو کرتے ہیں زنگ سے کدھر کپر کی جانے ہیں یہاں پر الیکٹرون اس طرح باہر سے فلو کریں گے ایکسٹرنل وائر کے ذریعے الیکٹرون کیا کریں گے فلو کریں گے اب الیکٹرون آتے کہاں سے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں فروم زنگ یہاں زنگ سے الیکٹرون نکلیں گے یہاں زنگ سے الیکٹرون نکلیں گے اور الیکٹرون فلو کریں گے الیکٹرون میں پھر جائیں گے تار میں پھر وہاں سے باہر کے سرکٹ میں کرنٹ پیدا کرتے ہوئے تقریباً یہ سیل 1.10 وولٹ کا کرنٹ پیدا کرتا ہے اور پھر یہ الیکٹرون فلو کر کے جاتے ہیں کاؤپر سلفیٹ کے سولوشن کی طرف اینز زنگ ایکٹ از اینوڈ تو پس زنگ یہاں پر کیا کرم کر رہا ہے اینوڈ یعنی این آئینز اسے اپنے الیکٹرون دے رہے ہیں یا ہم یوں کہیں گے کہ یہاں پر الیکٹرونز ریلیز ہو رہے ہیں اور دوسرا جو ہے کاؤپر آئینز فرم فرم دی سولوشن پک اپ دی الیکٹرونز ایٹ کاؤپر الیکٹرون اب کاؤپر کے جو آئینز سٹوڈنٹس جی لے لیتے ہیں الیکٹرونز کو ادھر دیکھیں جی الیکٹرون یہاں سے فلو کرتے ہو جب ادھر پہنچیں گے تو یہ جو الیکٹرون ہوں گے اس کو کاؤپر لے لے گا اور جب کاؤپر ان الیکٹرون کو لے گا تو کاؤپر ریڈیوس ہو جائے گا اور ریڈیوس ہونے کے بعد سٹوڈنٹس جی کاؤپر جو ہے یہ کاؤپر کا ایٹم بن جائے گا یعنی کاؤپر کا ایٹم جس کا چارچ ختم ہو چکا ہے جس میں الیکٹرون داخل ہو گئے ہیں یا ریڈیوس ہوا ایڈ دی کاؤپر الیکٹر ٹھیک اور یہ ریڈیوس ہو کر کاؤپر کا ایٹم بنے گا اس کا چارچ ختم ہو گا ہنس کاؤپر ایکٹ از ایک کیتھوڑ تو کاؤپر نے کام کیا کیتھوڑ کا یعنی اس نے الیکٹرونز کو لے لیا ہے یہاں پر ٹھیک اچھا جی آگے چلتے ہیں دیو ٹو فلو اف الیکٹرونز الیکٹرون کے بہنے سے پروم زنگ ٹو کاؤپر زنگ سے کاؤپر کی طرف الیکٹر کیمیکل سوری الیکٹرک کرنٹ اس پروڈیوس تو ان اس کے بہنے سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوگا اور بجلی لے جانے کا ذریعے کے طور پر کام کرے گا ٹھیک بجلی کو لے جائے گا فالوینگ رییکشنز ٹیک پلیس ان سیل سیل میں رییکشنز جو ہوں گے وہ یہ ہیں تو چلی جی سب سے پہلے سٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ زنگ جس پہ چارج زیرو ہے یہ اپنے الیکٹرونز کو ریلیز کر کر زنگ پلس ٹو آئین بنے گا پہلے ہاف سیل کے اندر ٹھیک یعنی یہ میں ڈائیگرام آپ کو دیکھا اب یہ سٹوڈنٹس الیکٹرون جہاں پر نکلیں گے اسے امینوڈ کہتے ہیں تو چونکہ الیکٹرون اس پر نکلے ہیں تو یہاں پر آکسیڈیشن کا عمل ہوا ہے آکسیڈیشن الیکٹرون کے نکلنے کو کہتے ہیں اور یہ سارا کام سٹوڈنٹس کہاں پر ہو رہا ہے اس آف سیل کے اندر زنگ کے الیکٹرون چھوڑ رہا ہے اور زنگ آکسیڈائز ہو رہا ہے ٹھیک الیکٹرون چھوڑ کر زنگ یہاں پر آکسیڈائز ہو رہا ہے اب سیکنڈ رییکشن یا سیکنڈ آف سیل میں کون سا رییکشن ہوگا سٹوڈنٹس یہاں پر کپر موجود ہے پہلے اس سے ٹھیک یہ کپر آئین کیا کرے گا یہ الیکٹرونز کو لے لے گا جو زنگ سے آ رہے تھے اور کپر کا ایٹم بن جائے گا کیا بنے گا کپر کا ایٹم اور یہ عمل ہو رہا ہے کیتوڑ پر اور اس عمل کو ہم بولیں گے یہ ریڈیکشن کیونکہ الیکٹرون یہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اس برطن کے اندر یہ سارا پروسس ہو رہا ہے الیکٹرون ادھر آئے اس الیکٹرون کو لے لیا کس نے کپر نے یعنی یہاں سے الیکٹرون نکلیتے اور یہاں کپر نے اس کو لے لیا تو کپر ریڈیوس ہوا اور زنگ یہاں پر آکسیڈائز ہوا تو آکسیڈیشن ریڈیکشن کا رییکشن چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نیٹ رییکشن کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس زنگ جس پر زنگ کیا کرے گا کپر کے ساتھ ملے گا زنگ اپنے الیکٹرون کپر کو دے گا جس سے کپر کا چارج ختم اور زنگ کا آکسیڈیشن اسٹیٹ یعنی چارج بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اور اسے ہم کہتے ہیں نیٹ رییکشن یا کل رییکشن تو یہ سٹوڈنٹس رییکشنز ہوں گے جس کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوگا اب سٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ سالٹ بریج کا کام کیا ہے ایو شیپڈ ٹیوب فیلڈ ویڈ الیکٹرولائٹ لائک پٹاشیم کلورائٹ اور سوڈیم نائٹریٹ ایک یو شکل کا ٹیوب جو بھرا ہوتا ہے الیکٹرولائٹ سے یعنی وہ سلوشن جس میں کرنٹ بہ سکے یا کرنٹ بہنے سے آئنس پیدا ہوں لائک پٹاشیم کلورائٹ یا سوڈیم نائٹریٹ ان جیلٹن یہ سولوشن سٹوڈنٹس جیلٹن کا مطلب ہے جیلی کی طرح ہوگا بہت ہی گاڑا ہوگا یہاں جو سولوشن ہوگا یہ بہت ہی گاڑا ہوگا جیلی کی طرح محسوس ہوگا اس لئے اسے کی جیلٹن بولیں گے اچھا آگے اور یہ سیل ہوتا ہے دونوں سروں سے بائپورس گلاس سراخدار گلاس اور اول اون کے ذریعے اس طرح سٹوڈنٹس یہ جو یو شیپ کا ٹیوب ہے سارٹ بریج اس کا یہاں پر بھی وول موجود ہوگا یہاں پر بھی وول موجود ہوگا یعنی اون وغیرہ یا روئی بہت انڈس بائپورس وول ٹھیک ہے اس کالڈ سارٹ بریج اسے ہم کہتے ہیں سارٹ بریج یہ جوڑتا ہے دونوں سیلز کو الیکٹریکلی یعنی وائر کیز اور یہ دو سلوشن کے مکس ہونے کو بچاتا بھی ہے یہ ان کو بچاتا ہے یہ ان کو نیوٹرل بھی رکھتا ہے اب اسٹوڈنٹس نیوٹرل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برطن سے الیکٹرون مسلسل دوسرے میں جا رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا ایک میں الیکٹرون کی کمی دوسرے میں زیادتی ہو جائے گی اس سے چارج کا بیلنس سارا خراب ہو جائے گا تو اب اس چارج کو واپس بیلنس رکھنا اس سارٹ بریج کا کام ہے اس سارٹ بریج اپنے اندر سے آئینز کو مائیگریٹ کروا کر اس بیلنس کو باپ پر قرار رکھتا ہے یہ بچاتی ہے چارج کے جمع ہونے کو کوئی بھی سلوشن میں یعنی دونوں سلوشن میں جس میں بھی چارج زیادہ جمع ہوگا تو اسے واپس نیوٹرل کر دے گا اس کو واپس بیلنس کر دے گا جیسے سٹوڈنٹس یہاں پر فرض کریں اگر الیکٹرون کم ہے اور یہاں الیکٹرون زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ اس پروسیس کو واپس بیلنس کر دینا یعنی اس چارج کو واپس بیلنس کر دینا ٹھیک تو یہ اس کا کام ہے سارٹ بریج کا اس طریقے سے یہ نیوٹرل رکھتا ہے سلوشنز کو تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھے ان سارٹ بریج میں آئینز مائیگریٹ انڈ کیری دی چارج آئینز مائیگریٹ بھی کرتے ہیں یعنی آئینز اس میں فلو کرتے ہیں انڈ کیری چارج اور چارج کو لے کر ایک آف سیل سے دوسرے سیل کے اندر جاتے ہیں تو اس روز جیتا ہمارے لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کے لئے اور نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا تینکیو فور واشنگ